ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کل کے موڈرن زمانے میں کریکٹ تو بہت تیز اور شارٹ فارمیٹ ہو گئی ہے ہر آنے والا بیٹس مین اگریسیو بیٹنگ سٹائل اور پاورفل سٹرائکنگ کے ساتھ کھیلتا ہے اور اچھے اچھے بولرز کی تو عزت ہی لوٹ لیتا ہے ایسے میں بہت سے سپین بولر بھی بلے باز کے لیے تو سردرد بن چکے ہیں جو کہ اپنی گھومتے ہوئی سوینگ اور گوگلی گینوں سے بلے بازوں کو اوٹ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں اگر آپ بھی سپین بولرز کے دیوانے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آل ٹائم ٹی ٹوینٹی کے بہترین سپینرز کی بات کریں گے جو کہ اب تک سب سے زیادہ ویکٹس حاصل کر چکے ہیں نمبر ٹین شداب خان شداب خان پاکستان کا بہترین لیک بریک گوگلی بولر ہے جو کہ ایک اچھے آل رونڈر کی حیثیت سے ٹیم میں کھیلتا ہے اور ساتھ ہی یہ اپنی غزبناک فلڈنگ ایفٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ پاکستان کرکٹ کی طرف سے سو سے زائد انٹرنیشنل ویکٹس حاصل کرنے والے تاریخ کے پہلے سپین بولر ہیں ان کے پاس گیند کو لیک سپین اور گوگلی کرنے کی ایسی مہارت ہے کہ بڑے سے بڑے بیٹس مین کو آسانی سے آؤٹ کر سکتے ہیں شداب خان نے دومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ میں دو سو اٹھانوے میچز کھیلے ہیں جن میں تین سو چھبیس ویکٹس ان کے نام ہیں نمبر نائن اماد وسیم اماد وسیم پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر اور بہترین آل رونڈر کھیلاری ہیں یہ اپنی شاندار پرفارمس کی وجہ سے آئی پیل کے علاوہ دنیا کی ہر مہنگی کرکٹ لیگ میں حصہ لیتا ہے یہ ایک لیفٹ آرم سپین بولر ہے جو کے اکثر پاور پلے میں نیو گیند کے ساتھ بھی بلے بازوں کو پریشان کرتا ہے اماد وسیم نے اب تک انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں تین سو اکسٹ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں جن میں تین سو چھبیس ویکٹس حاصل کی ہیں ان کا شمار ٹی ٹوینٹی کے بہترین بولرز میں ہوتا ہے نمبر ایٹ آدل رشید آدل رشید انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک بہترین لیگ سپین بولر ہے جس کا شمار مجودہ دور کے سب سے خطرناک لیگ سپینرز میں ہوتا ہے یہ گینرز کو لیگ سپین کرنے کے ساتھ ساتھ گوگلی کرنے کی ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ بلے باز پریشرائز ہو کر اوٹ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ اوورال اب تک ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے تین سو تین میچ کھیل چکے ہیں جن میں تین سو اکتالیس ویکٹس حاصل کر لی ہیں یہ اپنی شاندار پرفارمیس انگلینڈ کو دوہزر انیس کا ونڈے ورلڈ کپ اور دوہزر بائس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جتوا چکا ہے اس وجہ سے انہیں ایک چیمپین بولر کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر سیون شاہد افریدی دوستو شاہد افریدی کا شمار دنیا کے موسٹ ہینڈسم پلیئرز میں ہوتا ہے یہ خود تو اب کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں مگر دنیا والے آج بھی انہیں دھوندار بیٹنگ اور جادوی بولنگ کی وجہ سے بوم بوم افریدی کہہ کر بلاتے ہیں ان کے پاس گیند کو لیکس پین کرنے کے علاوہ گوگل کرنے کی ایسی سکل تھیں کہ بڑے سے بڑے بیٹسمن بھی ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے تھے شاہد افریدی نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکیڈ میں 329 میچ کھیلے ہیں جن میں 347 ویکٹس حاصل کی ہیں ان کا شمار دنیا کے عظیم آل رونڈرز میں ہوتا ہے نمبر سیکس یزویندرا چاہل یزویندرا چاہل انڈین کرکی ٹیم کے بہترین لیگ سپن بولر ہیں جن کا شمار دنیا کے خطرناک سپنرز میں ہوتا ہے ان کی گھومتے ہوئی سوینگ گینوں کے سامنے بڑے سے بڑے بیٹسمن بھی چکرا کر اوٹ ہو جاتے ہیں یہ آئی پیل کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ ویکٹس حاصل کرنے والے دنیا کرکٹ کے پہلے بولر ہیں انہوں نے اوورال ٹی ٹوینٹی کے 305 میچ کھلے ہیں جن میں 354 ویکٹس ان کے نام ہیں نمبر فائیو محمد نبی محمد نبی اغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ایک عظیم آل رونڈر کھلاری ہیں یہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے اغانستان کے لیے کرکٹ کی جنگ لڑتا ہے اور اپنی شاندار پرفامیس سے بہت سے یادگار میچ بھی جتوا چکا ہے یہ ایک آف بریک بولر ہے جو گیند کو صحیح ایریاز میں سوینگ کر کے بلے باس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے محمد نبی نے ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل کرکٹ میں 410 میچ کھلے ہیں جن میں 392 ویکٹس ان کے نام ہیں انہیں دنیا کے عظیم آل رونڈرز میں شمار کیا جاتا ہے نمبر 4 شاکیب الحسن شاکیب الحسن دنیا کے عظیم ترین آل رونڈرز میں سے ایک ہے انہیں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سب سے خطرناک سپینرز میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک لیفٹ آرم سپن بولر ہے جو گیند کو گوڈ لینو لیندھ میں سوینگ کر کے بلے باس کو خوب پریشان کرتا ہے یہ اب تک انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک سو پچاس سے زائد ویکٹس حاصل کر چکا ہے جو کہ ویکٹس کی دوسری سب سے بڑی تعداد ہے شاکیب الحسن نے چار سو چوتالیس ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں جن میں اب تک چار سو بانوے ویکٹس حاصل کی ہیں انہیں بنگلہ دیش کرکٹ کی تاریخ کے گریٹسٹ پلیئرز میں شمار کیا جاتا ہے نمبر 3 عمران طاہر عمران طاہر سوٹ افریقہ کرکٹ ٹیم کے لیجنڈ اور فارمر کرکٹر ہیں جن کا شمار کرکٹ کی تاریخ میں سب سے خطرناک سپینرز میں کیا جاتا ہے یہ ویکٹ حاصل کرنے کے بعد اپنی فنی سیلیبریشن سٹائل کی وجہ سے جانے جاتے ہیں یہ ایک بہترین لیک بریک بولر ہے جو اپنی غزبناک بولنگ کی وجہ سے دنیا کی ہر مہنگی کرکٹ لیگ کھیل چکا ہے عمران طاہر نے اب تک 405 ٹی ٹوینٹی میچ اوورال کھیلے ہیں جن میں 388 ویکٹس ان کے نام ہیں نمبر 2 سنیل نارائن سنیل نارائن ویسٹ انڈیز کے سابق اور عظیم کرکٹر ہیں جن کا شمار تاریخ کے سب سے خطرناک آف بریک بولرز میں ہوتا ہے ان کے پاس گین کو آف سپین کیرم بول اور دوسرا بول کرنے کی ایسی مہارت ہے جس سے یہ بڑے سے بڑے بیٹس مین کا بھی شکار کر لیتے ہیں جس سے یہ بڑے سے بڑے بیٹس مین کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں سنیل نارائن نے اپنے ٹی ٹوینٹی کیریئر میں 519 میچ کھیلے ہیں جن میں 557 ویکٹس حاصل کی ہیں وہ ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ ویکٹس لینے والے دنیا کرکٹ کے دوسرے عظیم سپین بولر ہیں راشد خان اوانستان کرکٹ ٹیم کے مجودہ کپتان اور بہترین آل رونڈر ہیں انہیں اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک سپینرز میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک لیگ سپین بولر ہے جو گین کو گگلی کر کے بیٹس مین کو آؤٹ ہونے پر مجبور کرتا ہے یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ ویکٹس حاصل کرنے والے دنیا کرکٹ کے تیسرے بولر ہیں راشد خان اوورال ٹی ٹوینٹی کے چار سو انتالیس میچ کھیل چکا ہے جن میں پانچ سو اٹھانوے ویکٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے ان کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک سپینرز میں ہوتا ہے ناظرین یہ تھے ٹی ٹوینٹی کے آلٹائن دس سب سے خطرناک سپین بولرز ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ٹھینکس فور وچن آور ویڈیو دونٹ فرگت تو لائک اور کمنٹ آلسو سبسکرائب آور چینل فور مور کرکٹ ویڈیوز